جی گوڈ اگنگ دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس آمازون یا ای بے سے کوئی آرڈر آپ کو مصول ہوتا ہے تو آپ نے اس کا جو ہے وہ پرنٹ اس کو کس طرح کرنا ہے اس کے لیبل کو اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اس کی پیکنگ کس طرح کرنی ہے تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیونکہ میں خود یوٹیوب سے بہت سی چیزیں میں نے سکھی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایکسپرینس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ میں آگے دوستوں اپنے کو بتا دوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے تو آمازون کے ساتھ تو میں جو کام کر رہا تھا تو جب ان کا کوئی آرڈر آتا تھا تو میں اپنے موبائل سے ہی اس کو جو ہے کمانڈ دیتا تھا اپنے پرنٹر میں اور وہ اس کو پرنٹ کر دیتا تھا لیکن آج مجھے جو ہے وہ ای بے سے ایک آرڈر مصول ہوا تو جب میں اس کو پرنٹ نکالنے لگا تو مجھے موبائل میں آپشن نظر نہیں آئی کہ میں کس طرح جو ہے اپنے جو ہے کمپیوٹر کو کمانڈ دوں اور اس سے میں پرنٹ کروں تو خیر جب میں لیپ ٹاپ پہ گیا اپنے کمپیوٹر پہ میں نے دیکھا تو وہاں سے جو ہے میرے لیے پرنٹ کرنا بہت آسان ہو گیا یعنی بڑی آسانی سے پرنٹ ہو گیا وہ آپ کو خود ہی آپشن دے دیتا ہے کیونکہ ای بے جو ہے وہ آپ کو تھوڑ اس بارے میں بھی کمانڈ دیتا ہے کہ آپ نے کون سی کوریو سرور سے کسٹمر کو جو ہے وہ پارسل بھیجنا ہے تو یہ تو میں نے جو ای بے والا جو ہے تو کسٹمر کی جو چائز تھی وہ تھی ڈی ایچ ایل تو جب میں نے پرنٹ کیا تو وہ اس طرح کا جو ہے مینول وہ سامنے آیا تو یہ میں نے پرنٹ کر لیا تھا لیکن جو امازون کا ہے تو وہ میں ابھی پرنٹ کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پیکنگ کس طرح کرنی ہے اور کس طرح آپ نے یہ کسٹمر کو چیز بھیجنی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے یہ جو پیپر ہے یہ میرے پاس ایک سٹیکر پیپر ہے جس کو آپ سٹیکر بولتے ہیں اگر اس کو میں ادھر سے کھولوں گا تو پھر جو ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر چپک جائے گا اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میرے پاس جو ہے یہ پیکنگ میں یہ چیز آئی تھی اور یہ دکان سے کافی مہنگ ہے تقریباً گیارہ یورو کا یہ پیکٹ آتا ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اٹیکن اور لیبلز لیبلز انگلش میں بولتے ہیں اور اٹیکن جو ہے وہ جرمز زبان میں بولتے ہیں تو اس جو سٹیکر پیپر ہے اس کو آپ نے پرنٹر میں انسیکٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ میرے پاس پرنٹر ہے میں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ انسیکٹ کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا اور یہ جس کی چیز کے اوپر یہ لکھائی ہے اس کو آپ نے اوپر والی سائٹ پہ رکھنا ہے اور جو وائٹ والا ہے بلکل اس کو آپ نے نیچے والی سائٹ پہ رکھنا ہے تو ابھی اس کو ہم پرنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میرے پاس پرنٹ نکلایا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی پی ڈی والوں کا منوگرام بھی ہے کسٹمر کا ڈریس بھی ہے اور اس میں جو ہے یہ دو پیپر ہوتے ہیں اس کو آپ نے سینٹر سے کاٹ لینا ہے اس کو آپ نے سینٹر سے کاٹ لینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ نے ایک ڈبے کو پر لگا دینا ہے جو آپ نے پارسل بھیجنا ہے تو دوسرا جو ہے وہ آپ نے کسٹمر کو بھیجنا ہے ابھی میں اس کی آپ کو کٹنگ کر کے بتاتا ہوں اس کی پیکنگ کر کے بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا اس کو آپ نے سینٹر سے کاٹ لینا ہے یہ دیکھئے گا اور اگر آپ کے پاس دو آڈر آ جاتے ہیں تو پھر اس پیپر کو کٹنے کے ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس کو اٹھا کر کے رکھیں تو یہ جو آپ کے پاس ہاپ پیپر بچ گیا ہے اس کے اوپر بھی پرنٹنگ ہوگی اب میرے پاس یہ چیز رہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے اب دو عصو میں میں مزید کار لیتا ہوں اس کو اگر ہاپ کرتے ہیں اس طرح سے اور یہ ڈی پی ڈی کے لیے آپ کے پاس پرنٹر ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کام کرتے ہیں ہرمس کے ساتھ تو ہرمس کا طریقہ بہت آسان ہے ان کا جو ہے کوڈ آپ کے موبائل پر آ جائے گا اور آپ ہرمس کی شاپ پر جائیں ان کو خالی وہ کوڈ دکھائیں وہ خود ہی پرنٹ کر لیں گے آپ کو یہ اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر انسان نے آن لائن کام کرنا ہو تو وہ بس کام پر توجہ دے تو آڈر آئی جاتے ہیں میرے پاس کافی دنوں سے تقریبین پندرہ دن ہو گئے ہیں کافی سمان آیا پڑا تھا لیکن میرے پاس کوئی آڈر نہیں آیا تھا تو میں بڑا پریشان تھا کہ آڈر نہیں آیا رہا لیکن آج جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ دو تین آڈر جو ہے وہ کٹھے ہی آگئے امازون سے بھی آگئے ای بے سے بھی آگئے اور ای بے کلائن اینسائیگن سے بھی مجھے آڈر مصول ہو گئے تو یہ بھی میں نے ان کو دو حصوں میں کٹ لیا ہے یہ دیکھیں ایک جو ہے یہ اس کے اوپر لگے گا اور دوسرا جو ہے میرے پاس یہ ریکارڈ رہ جائے گا اس کے اوپر ٹریکنگ نمبر بھی ہے ابھی ہم کرتے ہیں اس کو پیک یہ دیکھیں میں نے میرے پاس یہ ڈبا تھا اور اس سے میں نے کچھ سمان مگوایا تھا کچھ چیز آڈر کی تھی تو وہ ان لوگوں نے یہ ساتھ مجھے بھیج دیا تو اب میرے پاس یہ خود اپنا تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ جس طرح مجھے آیا میں نے آگے اس طرح کسٹمر کو بھیج دینا ہے اور یہ ہے کسٹمر کا آڈر جو میرے پاس آیا ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے میں اس کو پیکنگ کروں گا اس طریقے سے یہ دیکھیں گا اس کی پیکنگ کی اور یہ چیزیں جو ہے میں اس کے ساتھ لگا دوں گا یہ ائر بیگ اس کو تھوڑا سسیدھا کرنا پڑے گا اور یہ چیز جو ہے اس کے اندر لگانے کو دے گا اب یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے یہ چیز بلکل اس کے اندر پھس گئی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو دبا ہے یہ پچکے گا نہیں بیٹھے گا نہیں اس کی اب ہم پیکنگ کرتے ہیں یہ آپ کا دبا تیار ہو گیا بلکل اور کوشش یہ کریں یہ جو دبا ہے نا یہ آپ کو مارکٹ سے خریدنا بھی پڑ سکتا ہے آپ کو گھر میں بھی کسی چیز میں مل جائے گا لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے نا وہ برینڈ کا نام نہیں ہونا چاہیے میں نے ساتھ تون والوں سے ایک چیز مگایا تھی تو کافی اس کے اوپر ٹیپیں گرا لگیئی تھی وہ میں نے اتار کر تو پھینک دی تو اپنے اس دبے کو میں کام میں لے جائے ہیں تو اس طرح کی آپ کو ٹیپ چاہیے ہوگی اس کو بڑی اچھے طریقے سے آپ نے پیک کرنا ہے کہ جو ہے کسٹمر جو ہے وہ وہ جب سامان دیکھے تو وہ خوش ہو جائے کہ جس سے بھی سامان آیا ہے وہ بندہ کتنا پروفیشنل تھا کیونکہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں بڑی کمپنیوں کے نام پہ آپ کام کر رہے ہیں اپنزون کے نام پہ آپ کام کر رہے ہیں ای بے کے نام پہ تو اتنی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں تو اگر ان کی پیکنگ نہیں ٹھیک جائے گی ان کا تو نام بدنام ہو گئی ہوگا تو ساتھ آپ کا بھی جو ہے کاروبار وہ ٹھپ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹیپ تھوڑی زیادہ لگ جائے کوئی بات نہیں لیکن پیکنگ اس کی اچھی ہوں نیچے جائے ابھی تھوڑا سا سائٹ پہ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں سے بھی اچھے جگہ سے بند ہو جائے یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس بھی جب ہم کوئی آرڈر چیز کرتے ہیں ہمارے پاس بھی اگر پیکنگ اچھی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اگر اس کی پیکنگ جو ہے وہ پیکچی ہوئی ہے یا اس کی کوالٹی نہیں ہے تو ظاہرہ ہمارا بھی دل خراب ہوگا ہوتا ہے کہ یہ بندے نے کس طرح چیز جو ہے یہ ہمیں بیجی ہے ہاں جی یہ دیکھیں اس کو میں نے تقریبا ساری طرف سے پیک کر دیا ہے صرف ایک سائٹ رہ گئی ہے تو یہاں سے بھی پیک کر دیتے ہیں ابھی بس یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کام کرتے ہیں کوشش آپ ضرور کریں کہ آپ کی آن لائن پرزنٹیشن ہونی چاہیے چاہیے تھوڑی سی پرزنٹیشن ہو لیکن پھر بھی آپ کی آن لائن اور ڈیجٹرل میڈیا میں آپ کی پریزنٹیشن ضرور ہونی چاہیے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی پریزنٹیشن رکھیں اور چھوٹا سا کوئی نہ کوئی کاروبار ایک سائٹ بزنس کے طور پر آپ ضرور رکھیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں آن لائن یہ بھی میرا کوئی فول ٹائم جوب نہیں ہے لیکن ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ اپنی جوب کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اور جب کبھی آڈ رہا ہوتا ہے تو چیز پارسل کر دیتے ہیں اس کے لئے سپیشل آپ کو سٹور بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ والی جو پرچی ہے اس کو ہم چپکائیں گے اس کے اوپر یہ یہ تھوڑی سی آپ کو تنگ کرے گی تھوڑی سی تنگ کرے گی آپ کو کیونکہ اس کے لئے ناخن ہونا تھوڑا ضروری ہے برحال یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو اتار دیا ابھی آپ کا سٹیکر جو ہے بالکل صاف ہے اور اس ٹیکر کو آپ اپنی اس پروڈکٹ کے اوپر لگا لیں کوشش کریں کہ اپنا کام جو ہے وہ بہت نفاسد کے ساتھ کریں یہ جو چیز دیکھیں ابھی پیکنگ ہو گئی ہے یہ کسٹمر کے پاس جائے گی اور اس میں ہو رہا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ٹریکنگ نمبر آ گیا ہے یہ سب سے نیچے یہ ٹریکنگ نمبر ہے یہ ٹریکنگ نمبر جو ہے یہ آپ نے کمپیوٹر میں ڈال دینا ہے یعنی اگر آپ ای بے کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں امازون کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ نے ٹریکنگ نمبر اس کے اندر ڈال دیں تو کسٹمر کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو یعنی میرا آرڈر شپ ہو گیا ہے یا میرا آرڈر کسے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی اس میں آپ کو اتنا ہی بتانا تھا کہ کس طرح اس کو پرنٹ کرنا ہے کس طرح اس کی شپنگ کرنی ہے اور کس طرح اس کی پیکنگ کرنی ہے تو حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی موسیقی موسیقی